یہ ایک سارٹ نمبر 1 کا جو پارٹ نمبر 1 ہے یہ بورڈ میں دس مرتبہ شورٹ کوششن آیا ہے پارٹ نمبر بی جو ہے وہ دو مرتبہ شورٹ کوششن آیا ہے ایک شورٹ کوششن آتا ہے write down the nature of quality equation تو آپ نے یہ سارا لکھنا ہے اس کے انتر یہ ریڈ والا لکھنے کے ضرورت نہیں ہے بلیک والا پورشن کافی رہے گا تو یہ بھی ایک شورٹ کوششن آتا ہے کافی مرتبہ بورڈ میں آیا ہے ایک سارٹ کوششن آتا ہے یہ بہت امپورنٹ شورٹ کوششن ہے اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ سات مرتبہ سیکنڈ پارٹ جہاں چودہ مرتبہ تھرڈ پارٹ پانچ مرتبہ اور چوتھا پارٹ جو ہے وہ دس مرتبہ بورڈ میں شورٹ کوششن آیا ہے کوششن نمبر ٹو جو ہے یہ پارٹ اس کا جو پارٹ نمبر ون ہے یہ تین مرتبہ شورٹ آیا ہے اور ایک مرتبہ لانگ کوششن بھی آیا ہے یہ والا اور جو سیکنڈ پارٹ ہے یہ تین مرتبہ شورٹ کوششن آیا ہے چوتھا پارٹ جو ہے وہ پانچ مطبع شورٹ کسٹن آیا ہے کوسٹن نمبر تھری جو ہے یہ والا یہ لانگ کسٹن آتا ہے بورڈ میں فور کا تھرڈ پارٹ لانگ کسٹن بورڈ میں آیا ہے فیفت پارٹ لانگ کسٹن آیا ہے سکس پارٹ لانگ کسٹن آیا ہے ایٹ کا فرسٹ پارٹ لانگ کسٹن ہے جو میں آپ کو لانگ بتا رہا ہوں نا یہ وہ لانگ چن کے بتا رہا ہوں جو بورڈ میں زیادہ مرتبہ آتے ہیں مطلب اب تک پانچ پانچ چھے مرتبہ آ چکے ہیں وہ بتا رہا ہوں شورٹ کی سٹینٹھ میں نے لکھی ہوئی ہے لونگ کی نہیں لکھی ہے تقریباً سب یہ پانچ پانچ چھے مرتبہ آئے ہیں اگزیمپل نمبر ٹو جو ہے یہ سترہ مرتبہ بورڈ میں شورٹ کسٹن آیا ہے ایک مرتبہ لونگ کسٹن آیا ہے اس کا جو فرس پارٹ ہے اس کا یہ مائنس ون شورٹ کسٹن آتا ہے ٹونٹی سیون شورٹ کسٹن آتا ہے سکسٹی فور لونگ کسٹن آ چکا ہے اور یہ سارے پارٹ جو ہے پورا کا پورا جو ہے یہ شورٹ کسٹن میں آتا ہے اس کا فرس پارٹ سترہ مرتبہ تھرڈ پارٹ پندرہ مرتبہ سیکنڈ پارٹ سولہ مرتبہ اور چوتھا پارٹ جو ہے وہ چار مرتبہ بورڈ میں شورٹ کسٹن آیا ہے ساتھا پارٹ بارہ مرتبہ آیا ہے آٹھا پارٹ پندرہ مرتبہ شورٹ کسٹن آیا ہے اور کسٹن نمبر فور کسٹن نمبر فائف جو ہے Very important long question ہے دونوں کے دونوں 5-5-6 مرتبہ ہیں example number 1 جو ہے اس کا a part 6 مرتبہ اور b part 4 مرتبہ short question آیا ہے یہ والی example is number 1 جو ہے long question آتی ہے اور یہ والی example جو ہے یہ 10 مرتبہ short question آیا ہے اور کافی مرتبہ یہ long question بھی آیا ہے یہ والی example number 3 بھی long question آتی ہے اب 2.3 ہے اس کا 1st part 16 مرتبہ 3rd part 10 مرتبہ 5th part 4 مرتبہ 2nd part 6 مرتبہ 4 پارٹ 6 مرتبہ اور 6 پارٹ 8 مرتبہ بورڈ میں شارٹ کوششن آیا ہے اس کا جو 2nd کا 1st پارٹ آیا ہے لانگ کوششن آیا ہے 3rd کا 1st پارٹ لانگ کوششن آیا ہے 4th کا 1st پارٹ لانگ کوششن آیا ہے 5th کا 1st پارٹ لانگ کوششن آیا ہے اور 6 کا 1st پارٹ لانگ کوششن آتا ہے 4th کا 2 پارٹ لانگ کوششن میں آتے ہیں اب شارٹ بھی سننیں ساتھ ساتھ یہ جو 1st پارٹ میں لانگ کوششن میں کہنا ہے یہ 9 مرتبہ شورٹ بھی آیا ہے اس کا فرس پارٹ ہے وہ بھی لونگ کوششن میں آتا ہے لیکن یہ 3 مرتبہ شورٹ بھی آ چکا ہے یہ والی اگزیمپل 3 مرتبہ شورٹ کسٹین میں آئی ہے یہ والی اگزیمپل یہ والا جو پارٹ ہے یہ لونگ کوششن میں آیا ہے اور یہ 10 مرتبہ شورٹ کسٹین آیا ہے اس کے علاوہ کبھی کبھائر پورا solve کرنے کیلئے نہیں آتا بس کہتے ہیں پروڈکٹ اور sum نکال دیں وہ بھی short question کافی مرتبہ اس equation کا ہے 2.4 کا جو first part ہے یہ 6 مرتبہ short question آیا ہے third part 3 مرتبہ آیا ہے یہ والا part long question آیا ہے question number 2 کا جو first part ہے یہ 3 مرتبہ short question آیا ہے 1 مرتبہ long question آیا ہے اور اس کا یہ والا part جو ہے یہ 4 مرتبہ short question آیا ہے یہ 9 مرتبہ short question آیا ہے یہ کافی مرتبہ long question آیا ہے question number 3 کی بات کریں اس کا جو first part ہے یہ 4 مرتبہ short question آیا ہے کافی مرتبہ long question آیا ہے اور دو جو سیکنڈ پارٹ ہے یہ چھ مرتبہ شورٹ کسٹن ہے اس ایکویشن کا بھی معاملہ اسی طرح جس طرح ہے اس ایکویشن کا بتایا ہے میں نے ویسے یہاں پر ہے کہ یہ ایکویشن بھی جو ہے کبھی 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 کمپلیٹ سالو کرنے کے لیے نہیں دی جاتی بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کا صرف پروڈکٹ اور سامنکال دیں صرف اتنا سالو کر دیں ایسی رقم نہیں دی ہوتی ایکویشن کے ساتھ لکھا ہوتا ہے پروڈکٹ اور سامنکال دیں جیسے اس ایکویشن کا ہے ویسے اس ایکویشن کا بھی آتا ہے یہ والے اگزیمپل جو ہے یہ پانچ مرتبہ شورٹ کسٹن میں آئی ہے یہ والے اگزیمپل جو ہے یہ دس مرتبہ شورٹ کسٹن میں آئی ہے اور کافی مرتبہ لونگ کسٹن میں آئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس کا فرس پارٹ آئی ہے چھ مرتبہ سیکنڈ بی پارٹ جو ہے وہ نو مرتبہ سی پارٹ سات مرتبہ یہ ار ڈی جو ہے چھے پھر یہ دس مرتبہ چودہ مرتبہ آٹھ مرتبہ چھے مرتبہ ان سارے سوالات کی تفصیل آتا ہے کہ یہ شارٹ کوشن میں آتے ہیں اور اتنی تی مرتبہ آ چکے ہیں یہ والا کوشن مجھے ملا نہیں کتاب میں سے اگر کہیں اور لکھا ہو اسی طریقے کے مطابق سالف کرنا ہے میں نے کوشن لکھ دیا فور اور فائف تو یہ بھی چھے مرتبہ آیا ہے وہ آپ چیک کر لیں کہاں پر ہے اس کو اسی طریقے سالف کرنا جس طریقے سے آپ نے یہ والا کوشن سالف کی ہے question number two جو پہلا پارٹ ہے یہ چار مرتبہ short آیا ہے long بھی آیا ہے یہ بھی چار مرتبہ short آیا ہے long آیا ہے یہ long آتا ہے اکثر یہ والا short بھی آتا ہے اکثر long question آتا ہے یہ long question آتا ہے یہ والا جو ہے چار مرتبہ short question آیا ہے example number two 2.6 ہے یہ آٹھ مرتبہ short question آیا ہے یہ پانچ مرتبہ short آیا ہے نو مرتبہ short آیا ہے اور یہ نو والا جو ہے یہ کافی مرتبہ long بھی آیا ہے جو question number two اس کا فرس پارٹ چار مرتبہ short question آیا ہے اور کوششن فور کا جو فرس پارٹ آئے یہ کافی مرتبہ شورٹ آیا ہے اور لانگ بھی آیا ہے یہ لانگ کوششن آتا ہے یہ دونوں لانگ کوششن میں آتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے 2.7 سے پہلے دیوی یہ ایکزیمپل نمبر 3 جو ہے یہ لانگ کوششن میں آتی ہے اور 9 مرتبہ یہ شورٹ کوششن میں آیا ہے یہ کوششن نمبر 10 کافی مرتبہ شورٹ کوششن میں آیا ہے یہ جو کوششن نمبر 2 ہے یہ دس مرتبہ شورٹ کوششن میں آیا ہے ریویو بھی دیکھ لیں اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس کا جو اے ہے وہ چھے مرتبہ سی سات مرتبہ بی جو ہے نو مرتبہ اور ڈی چار مرتبہ یہ سب کے سب شارٹ کوشنز آئے ہیں اور یہ چھے چھے سات مرتبہ ہیں یہ چھے مرتبہ سات مرتبہ نو مرتبہ چار مرتبہ یہ سب ہی شارٹ کوشنز ہیں یہ شارٹ کوشن دس مرتبہ ہے یہ کوشن نمبر تھری جو شارٹ کوشن ہے یہ دس مرتبہ ہے فور والا پانچ مرتبہ ہے فائیف والا نو مرتبہ ہے یہ شارٹ کوشن بتا رہا ہوں میں سکس والا بارہ مرتبہ ہے سات والا آٹھ مرتبہ ہے اور ایٹ والا یہ تقریباً چھ مرتبہ ہے اور یہ والا اکثر شورٹ کوششن آتا ہے نمبر نائن والا نمبر ٹین والا چھ مرتبہ ہے الیون والا جو ہے وہ نو مرتبہ ہے اور ٹویل والا جو ہے یہ تین مرتبہ یہ سب جسی سب ویر امورنٹ شورٹ کوششن ہیں اس میں کوئی بھی تک لانگ کوششن ذرا رپیٹ نہیں ہوتا کبھی کبھار یہ لانگ کوششن میں آتا ہے پر موسلی رپیٹ نہیں ہوتا ہے تو میں نے اس لئے نوٹ نہیں کیا ہے یہ شورٹ کسٹن کے لحاظ سے زیادہ ایمپورڈنٹ ہے اس والے پارٹ کی بات کریں ہیں دو مرتبہ شورٹ آیا ہے دو مرتبہ شورٹ آیا ہے یہ ایک مرتبہ شورٹ سات مرتبہ شورٹ آیا ہے تو یہ سب کسٹنز ہیں جو اب اس میں آپ کو ایک بات سمجھ آگئے ہوگی کوئی بھی چیز سپیسیفک نہیں ہے لونگ اور شورٹ کے لیے کچھ بھی شورٹ میں آ سکتا ہے کچھ بھی لونگ میں آ سکتا ہے اب بات کریں ڈیفینیشن کی آپ کو پہلے پانچ ویڈنٹ کی سائی دیفنیشن کرنی چاہیے پر موسٹ اپورنٹ بتا رہا ہوں یہ جو ڈیسکریمنٹ کی ہے یہ نو مرتبہ بورڈ میں دیفنیشن آئیے اور سیمیٹرک فنکشن کی بھی نو مرتبہ آئیے سنتیٹی دیویجن کی 11 مرتبہ آئیے اور سیمیلٹینیس ایکویشن کی 8 مرتبہ آئیے یہ موسٹ اپورنٹ دیفنیشن ہیں باقی آپ کو ساری کرنی چاہیے تو میں آپ کو شورٹ لانگ بتا دیں اسی طریقے سے میں آپ کو سبھی چپٹرز کے بتاؤں گا اور سبھی کتابوں کے بتاؤں گا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ